بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہمیشہ کی طرح حافظ نعیم آپ کو ایک نئی ویڈیو ایک نئی لوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاری و آفیت سے ہوں گے اور آپ نے ہمارے چینل ایوی ٹیک 313 کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایوی ٹیک 313 کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچی رہے تھمنل دیکھ کر آپ کو علم ہو ہی گیا ہوگا کہ آج ہم کس ٹوپک پر بات کریں گے لیکن پھر بھی وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج ہم بات کریں گے کہ جو الیکٹک بائک کی یوزرز ہیں جو الیکٹک بائک استعمال کرنے والے ہیں انہوں نے ایک مہینے میں کتنی سیونگ کی یا جو الیکٹک بائک استعمال کر رہے ہیں ان کو ایک مہینے میں کتنی سیونگ ہو جاتی ہے یا وہ ایک مہینے میں اپنے کتنے پیسے بچا لیتے ہیں آج ہم بات کریں گے پیٹرول بائک اور الیکٹک بائک کی کہ ان دونوں میں کیا ڈفرنس ہے اور دونوں میں مہانہ کتنی سیونگ ہو جاتی ہے تو یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو میں ایک ایک پوائنٹ سمجھاؤں گا مکمل کلکلیشن کر کے بتاؤں گا کہ الیکٹک بائک استعمال کرنے والا بندہ مہانہ کتنے پیسے بچا رہا ہے اور پیٹرول بائک استعمال کرنے والا مہانہ کتنے پیسے اجار رہا ہے اس میں جو پیٹرول بائک میں زیادہ سرچہ ہے وہ ہے پیٹرول کا اور اس کے بعد تیوننگ کا تو یہ ساری کلکلیشن میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں ایم ایس جیگوار جو کہ پاکستان میں نمبر ون الیکٹک بائک بنانے والی کمپنی ہے اس کے ساتھ میں آج پیٹرول بائک کو کمپیر کرنے کی کوشش کروں گا تو ایم ایس جیگوار کا جو ایس سیونٹی موڈل ہے ایس سیونٹی الیکٹک بائک ہے وہ ایک چارج پہ سو کلومیٹر کرتی ہے تو اگر ایک چارج پہ سو کلومیٹر کرتی ہے تو ایک چارج میں وہ کتنے یونٹ اسمال کرتی ہے یہ سوال بہت اہم ہے کہ ایک چارج میں وہ کتنے یونٹ خرچ کرتی ہے ہم تھوڑا سا ایکسٹرہ رکھ کر آئیڈیا لگاتے ہیں تاکہ آپ ایسیلی سمجھ سکیں کہ اگر ایم ایس جیگوار کی ایس سیونٹی موڈل جو سیونٹی بے ہے الیکٹک بائک اگر وہ ایک چارج میں دو یونٹ خرچ کرتی ہے بیٹری فول ڈیڈ ہے وہ فول چارج ہونے میں دو یونٹ لیتی ہے تو اگر دو ملٹیپلائر تیس کے ساتھ کروں تو یہ ساٹھ آ جاتا ہے تو اگر تیس دن میں میں دیکھوں تو یہ ساٹھ یونٹ آپ کے مہانہ بنتے ہیں مثال کے طور پر آپ کی جو ایم ایس جیگوار کی ای سیونٹی موڈل ہے وہ ایک مہینے میں آپ کے ساٹھ یونٹ بجلی خرچ کرتی ہے تو اگر میرے خیال سے ابھی جو بجلی کا ریٹ ہے یا پینتیس روپے یونٹ ہے لیکن ہم اس کو چالیس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ساٹھ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں چالیس کے ساتھ تو وہ جو اماؤنٹ ہے حتیٰ کہ پینتیس یا چھتیس روپے بجلی کا یونٹ ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہر چیز کو ایکسٹرہ رکھ کر آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ ایکسٹرہ کے باوجود بھی مکمل دونوں میں فرق جان سکیں کہ الیکٹرل بائک اور پیٹرل بائک میں کتنی سیونٹ ہو سکتی ہے یا دونوں کا مہانہ خرچ کتنا ہے تو ہم ساٹھ کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں چالیس کے ساتھ تو یہ آ گیا ہمارا چو بی سو دو ہزار چارٹس روپے کی بجلی آپ کی مہانہ الیکٹرک بائک پر خرچ ہوتی ہے جو ایم ایس جیگوار کا ای سیونٹی موڈل ہے کیونکہ ایم 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 جیگوار نیتھیم آئین فاسفیٹ کی بیٹری اسمال کر رہے ہیں اور یہ دو سے ڈھائی گینٹے میں فل چارج ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے جو بیٹری ہے اس میں فاس چارجن کا اپشن موجود ہے اس وجہ سے ایم ایس جیگوار کی جو بائک ہے الیکٹرک بائک وہ دو سے ڈھائی گینٹے میں فل چارج ہو جاتی ہے تو دو سے ڈھائی گینٹے میں اگر آپ اس کو روزانہ سو کلومیٹر چلانے کے بعد چارج کرتے ہیں تو مہانہ آپ کا چوبیس روپے اس پر خرچ آئے گا دو زار چارٹس روپے اس پر خرچ آئے گا اس کے علاوہ آپ نے اس بائک میں کوئی بھی چیز نہیں کروانی نہ آپ نے اس کی ٹیوننگ کروانی ہے نہ آپ نے اس میں پیٹرول ڈلوانا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کا کبھی وہ کارپیٹر ہو گیا یا چین گرہ رہی ہو گیا یہ ایشیو آپ کو کبھی بھی الیکٹرک بائک میں نہیں آئے گا کیونکہ الیکٹرک بائک میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں تو ایک الیکٹرک بائک ایم ای جیگوار کی جو ای سیموٹی مادل ہے اس میں مہانہ چوبیس روپے کا آپ کا خرچ آئے گا دو ہزار چارٹس روپے کا اسی طرف اگر میں بات کروں پیٹرول بائکی تو پیٹرول بائکی جو پاکستان میں نمبر ون کونکنی ہے ہونڈا ہم اس کی تھوڑی سی کلپیلیشن نکال لیتے ہیں جو ابھی ہونڈا کا لیٹس مادل نیا مادل آ رہا ہے مارکیٹ میں ایک لیٹر پیٹرول سے پچاس کلومیٹر کرتا ہے تو اگر سو کلومیٹر الیکٹرک بائک کا ہم نے کلپیلیٹ کیا تو ہم پیٹرول بائک کا بھی سو کلومیٹر کے ساتھ کمپیریزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے پیٹرول بائک کو سو کلومیٹر چلاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے دو لیٹر پیٹرول الیکٹرک بائک میں ہم نے ریٹ زیادہ لگائے لیکن پیٹرول بائک میں ہم ریٹ کم لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کو مکمل تفصیل یا مکمل اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ ایزیلی سمجھ سکیں تو اگر دو لیٹر آپ مہانہ اسعمال کرتے ہیں تو میں ضرب دیتا ہوں تیس کے ساتھ تو یہ تقریباً آپ کا ساٹھ لیٹر پیٹرول آ جائے گا تو اگر ساٹھ لیٹر کو ساٹھ لیٹر پیٹرول میں اس کی کیلکولیشن نکال لوں تو ساٹھ میرے خاصے بھی ٹو سکسی ٹو ریٹ ہے پیٹرول کا لیکن ہم ٹو سکسٹی کر لیتے ہیں سکسٹی ملٹیپلائے بائے ٹو سکسٹی تو یہ پندرہ ہزار چھسو روپیہ آیا ہے ایک قرف چوبیسو روپیہ اور ایک قرف تقریباً سولہ ہزار میکسیمم اگر یہ ساری میرے کیلکولیشن نکال لوں یہ تقریباً آپ کو تیرہ ہزار چھسو روپے کی مہانہ الیکٹرک بائک سیونگ دے رہی ہے بلکل ناظرین تیرہ ہزار چھسو روپے کی تو امید کرتا ہوں کہ آپ الیکٹرک بائک کا چناؤ کریں گے جو آنے والا دور ہے وہ ایوی کا ہی ہے اور آپ مہانہ چودہ ہزار بچت کر سکتے ہیں یہ ابھی ہم نے صرف فیول کی ایوریج نکال لی ہے پیٹرول کی ایوریج نکال لی ہے اس میں ابھی ہم نے پیٹرول بائک کی جو ٹیونگ ہوتی ہیں یا اس میں دوسرے جو فالٹ آتے ہیں ابھی ہم نے ان کو کیلکولیٹ نہیں کیا تو اگر ہم ان کو بھی کیلکولیٹ اس میں ایڈ کریں کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً آپ کا سولہ سے سترہ ہزار روپے پیٹرول بائک کا خرچہ بن جاتا ہے جبکہ ایک الیکٹرک بائک میں صرف اور صرف آپ کا مہانہ چوبیس روپے خرچہ ہے تو پندرہ ہزار بھی کر آپ مہانہ سیونگ کریں تو میرے خیال سے تو بہت زیادہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ الیکٹرک بائک کا ہی چناؤ کریں گے آپ اگر نئی بائک لینے کے خواہش مند ہیں تو آپ الیکٹرک بائک کی طرف ہی جائیں گے آپ الیکٹرک بائک کی بائک کریں گے تو ناظرین یہ تھا میرے آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں مجھے دیجئے نیکس ویلوگ تک اجازت اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ لے کے بعد